عوض باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بیزنی تعالی سورہ البکرہ کے ساتھویں رکوع کے خلاصے پر بات کریں گے اس سے پہلے اس کے چھے رکوع کا خلاصہ اور چھے رکوع کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہم بیان کر چکے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم کسی بھی رکوع کا ایک مرکزی خیال مدعین کرتی ہیں اور پھر اس مرکزی خیال کی روشنی بھی باقی پورے رکوع کا مطالعہ کرتی ہیں ابھی چونکہ سورہ بکرہ کی چوتھے پانچوے رکوع سے آگے دس رکوع بنی اسرائیل کے معاملات پر ہیں بنی اسرائیل کے خلاف جارج شیٹ ہے بنی اسرائیل کے گناہوں پر ہیں ان کی نافرمانیوں پر ہیں ان کی ناشکری پر ہیں تو ایک تو بڑا بنیادی اور اساسی موضوع بنتا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو گناہ ہیں یا جو نافرمانیاں ہیں جن کے بنیاد پر اللہ تعالی نے ان پر اپنا خضب کا اظہار فرمایا وہ کیا ہے اور پھر ہر رکوع میں چونکہ کچھ نافرمانیوں کا تذکر ہے تو ہر رکوع کا الگ مفہوم بھی متعین کیا جا سکتا ہے جس طرح کہ ہم کر بھی رہیں آج کے رکوع کا جو مرکزی مضمون بنتا ہے وہ ہے قانون زبال کہ قوموں کے اندر زبال ہے اس کی روش کیسے ہوتی ہے یہ پانچویں رکوع سے بنی اسرائیل پر اللہ تعالی کے فضل اور انعام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اور آج جو ساتھویں رکوع ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالی سے پانی مانگا جب وہ پیاسے تھے یہاں سے شروع ہو رہا یہ اگر ترتیب سے گنے تو تقریباً یہ دسویں انعام ہے جو بنی اسرائیل پر جس کا تذکرہ آیا ہے کہ اللہ تعالی نے وہ پتھر کے اندر سے پتھر کے سینے کو چیر اور اس کے اندر سے ان کے لیے چشمیں جاری کر دی ترتیب میں دیکھا جائے تو یہ کموں بیش دسویں انعامات جو ان پر اللہ تعالی نے کی اس میں سے یہ دسویں نمبر بنتا ہے اس سے پہلے ایک طویل فیرست ہے جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا اس سے پچھلے جمعہ کہ نعمتوں پر جب اللہ تعالی نعمتیں دیتا ہے تو ان نعمتوں پر وہ رد عمل دیکھتا ہے اور وہ شکر کا رد عمل چاہتا ہے اطاعت گزاری کا رد عمل چاہتا ہے نعمتوں کے بندے مقابل وہ نافرمانی کا رد عمل پسند نہیں کرتا تو چھٹے رکو میں آغاز میں ہوا اللہ نے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین کہ میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی پھر چھٹے رکو میں ہی فرمایا اس سے پیچھلے رکو میں فرمایا کہ تم سخت عذاب میں تھے یسومونکسو العذابی فیرون نے تمہیں سخت عذاب میں جکر رکھاتا ہے یزبہون ابناکم ویستحیون نساکم وہ تمہارے بچوں کو زبا کرتا تھا اور تمہاری بچیوں کو زندہ رکھتا تھا پھر اللہ تعالی فرماتا ہے میں نے تمہیں فانجیناکم ویز اغرقنا بکمل بہر ہم نے دریا کو پھاڑ کر تمہارے لئے رستہ نکالا وآغرقنا عالی فرعون اور فرعون کے آل کو ہلاک کر دیا وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے سامنے کھڑے ہو کے کہ وہ کیسے ہلاک ہو رہے ہیں اس کے باوجود تم نے کیا کیا جب حضرت موسیٰ تمہیں چھوڑ کر گئے کوئی طور پر تو واپس آئے تو تم نے بچڑے کی پوجہ شروع کر یعنی ہر نعمت پر رد عمل مطروبہ نہیں تھا بلکہ سرکشی والا تھا پھر اس کے بعد آگے بات چلتی ہے پھر اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے بچڑے کی پوجہ کی ہے وہ پوری قوم توبہ کرے اور توبہ یہ ہوگی کہ جنہوں نے پوجہ کی ہے ان کو قتل کیا جائے گا اور قتل وہ کریں گے جو اسی قبیلے کے مومن لوگ ہوں گے جنہوں نے بچڑے کی پوجہ نہیں کی توبہ ہو گئی پجتر ہزار چھ لاکھ بن اسرائیل میں سے پجتر ہزار قتل ہوئے اس توبہ کے چکر میں توبہ کا حکم جو اللہ تعالیٰ کا آیا اس میں جو اپنے ہی لوگوں نے مارا پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اللہ تعالیٰ نے پھر انعامات کیے حضرت موسیٰ جب تختی لے کر آئے جس کو تورات کہتے ہیں جو احکام تھے اللہ تعالیٰ کے ٹین کمانڈمنٹس تورات بائبل میں بھی موجود ہیں قرآن میں بھی موجود ہیں اس کا مفہوم تو انہوں نے کہا لن نؤمن لکا حتی نراللہ جہرتا کہے موسیٰ ہم کیسے مان لے کہ یہ تختییں تمہیں اللہ نے دیں گے یعنی خود دیکھ رہے تھے کہ دریا پھٹ رہا ہے موسیٰ کے لیے اور رستہ بن رہا ہے اور فیرون جب اس میں آتا ہے تو دریا مل جاتا ہے اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ ہم کیسے مان لیں کہ یہ تختییں اللہ نے دیئے حتی نراللہ جہرتا ہم جب تک اپنی اس آنکھ سے نہیں دیکھیں گے کہ اللہ تمہیں تختییں دے رہا ہے موسیٰ تک نہیں مانی پھر اس کے بعد پھر توبہ ہوئی اللہ تعالی نے پھر وَعَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْخَمَامِ پھر اللہ تعالی نے ان پر بادل نازل کر دیئے دھوب تھی تو دھوب میں بادلوں کا سایہ ہو گئے وَعَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا پھر بھوک کی سکایت کی تو اللہ تعالی نے من و سلوہ نازل کر دیا پھر من و سلوہ آ رہا تھا تو فرمایا کہ اب جب تم وادیتیہ میں داخل ہونا تو توبہ کرتے ہوئے ہتتن کہتے ہوئے داخل ہونا وہ من و سلوہ کھا کھا کے اکھ چکے تھے انہوں نے ہنتتن ہنتتن یعنی گندم گندم چاہیے ہمیں گندم چاہیے یہ کہتے ہوئے داخل ہونا رویے دیکھیں آپ قرآن نے کہا فَبَدَّلَ اللَّذِينَ ظَالَمُ قَوْلًا غَيْرِ اللَّذِينَ ہم نے ان کو ہتہ کہا تھا کہ ہتہ توبہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور انہوں نے اپنی مرضی سے ہماری کہیوئی بات کو بدل دیا یہ پس منظر تھا بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا اور اللہ کی نحیات کا جہاں سے ہم اگلے رکو میں داخل ہو جاتے ہیں جو آج کا موضوع ہے جب پہلے کھانا کھاتے رہے کھانا لا دو اب کیا ہوا یہ جو وادی ہے وادی سینہ اس کے بڑے مقامات ہیں جہاں کی یہ باتیں ہیں پچھلا واقعہ جو تھا وہ وادی سینہ کا مقام سین تھا اب مقام رفتیم ہے اگلا مقام وہاں پہنچے تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اب ہمیں پیاس ستا رہی ہے اب اللہ کے لیے پانی مانگو اللہ کے لیے اللہ سے ہمارے لیے کیا مانگو اب پانی مانگو ہمیں اب پیاس ستا رہی ہیں حضر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی وَاِزِسْتَسْقَا مُوسَىٰ لِكَوْمِ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جب موسیٰ نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ جو سامنے پتھر ہے وہ پتھر تھا اس کی ایک تاریخ ہے واقعات ہیں اس پر ہم نہیں جاتے وہ پتھر کون سا تھا بہت سارے مفسرین نے اقوال لکھئے اللہ نے حکم دیا اس پتھر وہ سر انسانی سر کے برابر پتھر تھا نرم پتھر تھا سفید پتھر تھا کوہِ تور سے حضرت موسیٰ اس کو اٹھا کے لائے تھے اور اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ نشانیوں میں سے اس کو رکھ لینا بعد میں حکم دیا کہ اس پتھر پر اسا مارو حضر موسیٰ علیہ السلام نے جب اسا مارا تو اس کے اندر سے بارہ چشمیں نکل پھوٹے کیونکہ بنی اسرائیل میں بارہ قبیلے تھے اب ہم اگلے مرکوع میں داخل ہو چکے ہیں بہت دو تین دلچسپ باتیں ہیں آغاز میں میں نے ارز کیا یہ دسویں احسان تھا جس کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا قبائل کی تعداد کا لحاظ رکھتے ہوئے تھنڈے اور میوہ وہ پانی تھنڈا بھی تھا ہلکا ہلکا تھنڈا اور ہلکا ہلکا میتھا تھا جو بارہ چشمیں سب پانی یعنی ادھر ہلکا تھنڈا میتھا پانی کوئی چشمیں جاری تھے انکتا نہیں تھا صبح و شام چوبیس گھنٹے جب جائیں وہاں سے پانی پینے اور ادھر من اور سلوہ کھانا آ رہا تھا ادھر گرمی میں بادلوں نے سایہ کیا ہوا تھا آپ ذرا صورتحال کا جائزہ نہیں بادلوں نے سایہ کیا ہوا تھا آپ دنیا میں ہم جتنی گناہ نا فرمانیاں دیکھیں ان میں سے بہت بڑی قسم جو ہم عام طور پر کرتے ہیں وہ ان چیزوں کے حصول سے متعلق اسائش ہے نا مال زیادہ چاہیے کھانا اچھا چاہیے فسیلیٹیشن چاہیے ہر دور میں فسیلیٹیشن کا تصور مختلف ہوتا ہے آج کے دور میں مختلف ہے اس دور میں یہ ایکسٹریم لیول کی لگجری تھی کہ بغیر محنت کے صبح کا کھانا بھی آسمان سے آ رہا ہے بغیر محنت کے رات کا کھانا بھی آسمان سے آ رہا ہے مشکیں بھر کے پچاس پچاس میل نہیں جانا پڑا بغیر محنت کے تھنڈا اور میٹھا پانی دستیاب ہے آپ کے خیمے سے نکلیں تو سامنے پانی دستیاب ہے یعنی یہ لگجری لائف کی ایکسٹریم تھی اس دور میں اب عام طور پر جو نافرمانی ہوتی ہیں وہ انہی چیزوں کے حصول کے لیے ہوتی ہیں زیادہ آ جائے ہاتھ مار لیا کہیں سے جناب اب کیا ہوا ان سب کے باوجود اب امکان ہی نہیں تھا یعنی اللہ تعالی نے سارے رستے ممکنہ طور پر بند کر دیئے اس کے باوجود وہ باز نہیں آئے اور اس کے باوجود یعنی ہر بنیادی ضرورت اور ہر بنیادی لگجری فسیلیٹی ہونے کے بعد بھی وہ قوم نافرمانی کی طرف چلی گئے نافرمانی کی طرف چلی گئے تو لہٰذا اللہ تعالی نے کہا کہ ٹھیک ہے پانی جاری ہو جائے گا اور یہ پانی پیتے رہیں اور پانی پیئے اور من و سلوہ کھائیں اور دشمن کے خلاف جہاد کے لیے تیار رہیں اپنے آپ کو تیار کریں اور فساد سے بچے نہیں یہاں قرآن مجید نے ایک بڑے اہم جملہ بولا اس آیت میں فرمایا کہ پانی پیو اپنے اپنے چشموں سے جو اللہ نے تمہیں دیا وَلَا تَعْصُفِ الْأَرْضِ مُفْسِرِينَ اور جگڑا مت کرو اپنے آپس میں مفسرین نے کہا کہ ان کے قبائل کا یہ معاملہ تھا اگر ایک چشمہ نکل آتا تو اس چکر میں جنگ چھڑ جاتی کہ اب پہلے اس چشمے سے پانی کون پیئے گا یعنی ہر ممکنہ جو امکان تھا فساد اور گناہ کا اللہ نے اس کو رد کر دیا اس کے احتمام کر دیا پھر اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ اب پانی بھی آ رہا ہے کھانا بھی آ رہا ہے سب کچھ آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے کہا موسیٰ ہم منو سلوہ کھا کھا کے اک گئے ہیں اب ہمارا دل نہیں لگتا اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب کیا چاہتے ہو وہ کہتے ہیں فَدْءُ لَنَا رَبَّك اپنے رب سے ہمارے لئے مانگ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُمِّتُ الْأَرْضِ وہ ہر شئے جو زمین پیدا کرتی ہے اس کو نکال مِمْ بَقَلِهَا سبزیاں ترکاریاں وَسِقَاعِهَا قَقْدِيَا وَفَوْمِهَا لَحْسَن وَعَدَسِهَا مَسُور وَبَاسَلِهَا پیاز یہ سب سبزیں ہمیں یہ چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا اس رویے پر کہ اتنا کچھ بنا بنایا دیا جا رہا ہے جس کے لیے لوگ محنت کرتے ہیں پیٹ پالنے کے لیے اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کا تو سارے احتمام اللہ نے کر دیا تھا اس کے باوجود وہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ ناراض ہوئے فرمایا اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِينَ هُوَ عَدْنَا بِاللَّذِهُ وَخَيْر تم کتنے نادان ہو کہ اتنی خیر کے بدلے میں چھوٹا ادنا چیز کو چاہتے ہو وہ ڈٹے رہے انہیں حضرت موسیٰ کی اس نصیت کی سمجھے نہیں آئی تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبان سے پھر جواب جاری ہویا فرمایا اَحْبِتُوا مِسْرًا فَإِنَّا لَكُمْ مَا سَعَلْتُمْ اگر یہ بات ہے تو پھر جاؤ کسی شہر میں چلے جاؤ کھیتی باڑی جس جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق کرو تو زمین تمہیں وہ چیزیں دے دے گی جو تم کرتے ہو یعنی اتنے بڑے انعامات کے بعد کہ جس قوم پر بادل سایا کرتے ہیں جس قوم کے پاس تھنڈا اور میٹھا پانی پینے کے لیے دستیاب ہے جس قوم کے پاس من اور سلوہ صبح اور شام کا کھانا بغیر محنت کے خیموں سے نکلنا ہے اور اوپر سے آنا ہے اور اس کو اٹھا کے خیمے میں چلے جانا ہے کھانا ہے جب یہ ایسا رویہ ہو اللہ کی نعمتوں کے عوض تو پھر اللہ تعالی نے اس کی ناراضگی کا اظہار فرمایا فرمایا اس رویہ سے اللہ تعالی نے غزمناک ہو کر ان پر زلت اور مسکنت زلت کو مسلط کر دیا اب وہ زلین ہوں گے اللہ نے فرمایا کیوں یہ ایک آخری نکتہ ہے جو آج کے ماری گفتگو کا بنیادی نکتہ ہے یعنی اب یہ کیا اب یہ مجھے بتائیے کوئی نماز ڈسکس ہوئی کوئی روزہ ڈسکس ہوا کوئی عبادات یہاں پر ڈسکس ہو رہی ہے یہاں پر اقوام اور افراد کے رویہ ڈسکس ہو رہی ہے یہ رویہ اخلاق تشکیل دیتے ہیں پھر اخلاق معاشرہ تشکیل دیتا ہے یہ رویہ باہمی تعلقات تشکیل دیتے ہیں اگر رویہ پست سطح کے اگر رویہ غرض اور مفادات کی بنیاد پر تشکیل پائیں گے آپ کا مطلب ہے تو آپ کے رویہ میں چاش نہیں آجائے اگر آپ کا مطلب نہیں ہے تو آپ کے رویہ میں سخت ہی آجائے آپ کہ کسی نے خوشامت کر لی ہے تو آپ کے رویہ میں یا آپ کی تعریف کر دیا اور آپ کے رویہ میں نرمی آجائے اور آپ کو سخت ہی کر دیا تو آپ کے رویہ میں خرابی آجائے آپ کے ساتھ متتمیزی کر دیا تو آپ کے رویہ میں خرابی آجائے یہ چیزیں جو ہیں یہ رویہوں کی تشکیل ٹھیک نہیں ہے اور پھر جب اللہ تعالیٰ کے بابت یہ چیز ہوتی ہے تو بندوں کے حساب سے اللہ کی نسبت ہم جب یہ باتیں کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اللہ کی ہر نعمت کے عوض جب آگے سے ناشگری کا رویہ ہوتا ہے اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے وہ رویہ اللہ تعالیٰ کے غزب کو جنم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے تنگ دستی مسلط کر دیتا ہے اس قوم پر جس قوم پر اللہ کا عنام ہوتا ہے سورہ المائدہ کے ایک آیت ہے جو اپنے موقع پہ آئی گی لیکن یہاں بنی اسرائیل کے اس رویہ کا اس میں بھی ذکر ہے جو یہاں بڑا ضروری ہے نکل کرنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَامُوا تَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلِ وَمَا أُنزِلْ عَيْلِهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ اگر یہ لوگ بنی اسرائیل والے قَامُوا تَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلِ تورات اور انجیل کے حقام نافذ کرتے اپنے معاشرے میں اپنی سوسائیٹی میں اپنے گھروں میں جیسا کہ نافذ کرنے کی ضرورت تھی اور جیسا کہ نافذ کرنے کا حق تھا اگر یہ نافذ کرتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَعَقَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَرْجُلِهِمْ تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنے رزق یوں کھول دیتا کہ آسمانوں پر سے بھی ان پر سے رزق اترتے اور ان کے پیر جا پڑتے ہیں زمین وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ کو رزق دیتا کوئی کمی نہ آتی تو اصول یہ بتایا کہ اللہ کے رزق کی فراوانی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے اللہ تعالیٰ کے رزق کی فراوانی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے اللہ تعالیٰ کے رزق کی فراوانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں پر جو ہماری طرف سے رویہ اختیار کیا جاتا ہے اس پر مشروط ہے دو چیزیں جو بنیاد ہیں اس آیہ مبارکت وَلَوْ أَنَّهُمْ قَامُتْ تَوْرَاتَ وَلْإِنجِد تو اب جب ہم اس کو اپنی نسبت سے دیکھتے ہیں تو قرآن مجید سامنے آ جاتا ہے کہ اب جب ہم اس کو اپنے انداز میں دیکھیں تو مراد یہ ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کے احکام کو in true letter and spirit خوش آمدی تشریف رکھیں سید زیادہ علیہ شاہ جلانی صاحب کروں تشریف سید زیادہ علیہ شاہ جلانی صاحب تشریف لائے ہیں خوش آمدی تک تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ جس طرح بنی اسرائیل کی بابت اللہ نے فرمایا اگر یہ تورات اور زبور کو قائم کرتے ان کے احکام کو نافذ کرتے محض ابلاغ نہیں محض بات چیت نہیں محض بات کو آگے پہنچانا نہیں تبلیغ نہیں محض بلکہ کاموں کا لفظ آیا کاموں کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پورے قد سے کھڑا کر دینا تو اگر وہ احکام الہیہ کو پورے طریقے سے نافذ کرتے اپنے معاشرے میں تو اللہ فرماتا ہے میں ان پر آسمانوں سے بھی رزق کھول دیتا اور زمینوں سے بھی کھول دیتا یعنی تنگی دور ہو جاتی تنگ دستی دور ہو جاتی اور جب انہوں نے دین کے احکام کو قائم نہیں کیا تو فرمایا میں نے آسمانوں پر سے بھی زلط نازل کر دی اور زمین پر سے بھی زلط نازل کر دی یہی آج ہمارا روئیہ ہے یہ تو بنی اسرائیل کا تذکرہ یعنی اب تورات اور زبور اس کے سارے علوم جس میں جمع ہے وہ قرآن ہے اگر قرآن کے حکام ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے معاشرے سوسائٹی میں نافذ نہیں کریں گے اور پورے قد سے قرآن کے حکام کو کھڑا نہیں کریں گے محض اتنا حصہ نہیں کہ اپنی مرضی کا لے لیا اور اپنی مرضی کا چھوڑ دیا محض اتنا حصہ نہیں کہ جب مزاج ہوا کسی صوبت سالے میں بیٹھے تو نیک بن گئے اور جب نکلے تو پھر شترے بے مہار ایسا نہیں پورے طریقے سے جب نافذ کر دیں گے قرآن کے حکام تو اللہ تعالی پھر تنگ دستیوں کی دروازے بند کر کے خوشحالی اور فراغیوں کی دروازے کھل دے گا یہ اصول ہے آج کی اس رکوع جو ساتھوں رکوع جس کا درس آج ہے اصول یہ ہوا کہ جب اللہ تعالی دو چیزیں دیکھ کر آپ پر انعایات کرتا ہے ایک احکام الہی کی اطاعت میں آپ کتنے مستعید ہیں اور دوسرا یہ کہ انعامات الہیہ جو آپ پر اب تک ہو چکے ہیں ان پر آپ کا رد عمل اور رویہ کیا ہے بس اگر رد عمل اور رویہ نافرمانی کا ہے رد عمل اور رویہ ناشکری کا ہے اور رد عمل اور رویہ یہ ہے کہ یہ تو میرا حق تھا مل گیا میرا تو اس سے بھی زیادہ بنتا ہے تو پھر اللہ تعالی کا غزب اور ناراض کی نازل ہوگی یہ چار رہ تین رکوع ہم اس پر بات کر چکے ہیں اور دوسری اطاعت الہی کا کیا حال ہے آپ کیا جلوت میں جتنے نیک اور سالیں ہیں خلوت میں بھی اتنے نیک اور سالیں ہیں اطاعت کرنی کس کے لیے ہے کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے اطاعت کرنی ہے مجمع میں تو ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں اللہ کو تو خلوت میں دکھانی ہوتی ہے اور ہماری خلوتیں پاکیزہ نہیں ہیں جب خلوتیں پاکیزہ نہیں ہیں تو یہ تیہ ہو گیا کہ جو عبادات اور نیکی کا ڈھونگ ہے یہ لوگوں کے لیے ہیں اللہ کے لیے تو ہم اسی صورت میں ہیں جس صورت میں تو لہٰذا یہ دو فیصلہ کن چیزیں ہیں ایک اللہ کی طرف سے دی گئی نعمتوں پر رویہ یہ شکر کا ہونا چاہیے یہ توقع کا ہونا چاہیے یہ یہ ہونا چاہیے کہ باری تعالیٰ میں حقدار نہیں تھا اور یقینہ نے ایسا ہی ہے تیرے فضل سے یہ حاصل ہو گئی اور دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ جو احکامِ الہیہ ہیں اپنے آپ کو غلط قسم کے تصورات جو آج کل بنا دیئے گئے ہیں فلان کو اس نے بکشاننا ہے فلان کو اس نے بکشاننا ہے اور احکامِ الہی سے دوری قرآن سے دوری سنت سے دوری ہر ایک اپنے آپ کو کسی دوسرے کے خاتے میں ڈال کے بیٹھا ہوا ہے قرآن کا اس تصور سے کوئی تعلق نہیں سنت کا کوئی تعلق نہیں آپ میں سے ہر ایک انفرادی طور پر اللہ کا مخاطب ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے آپ کو پیغام پہنچا دیا ہے پھر آئیمہ محدثین نے پھر مجتہدین نے پھر مجتہدین نے ہم تک پوری طرح سے دین ابلاغ کے ساتھ پہنچ چکا ہے پورے مجمع میں کون ایسا ہے جو صحیح اور غلط کی پہچان نہ رکھتا ہو جب پہچان ہے تو پھر یہ کہنا کہ ہم فلان پر منصر ہے ہمیں فلان بکشوائے گا یہ کیا تصور ہوا تصور یہ ہے کہ جو فلان بڑے لوگ ہیں یہ تو آپ کو ایک ایسا محول بنا کے دیتے ہیں جس میں آپ کے لیے آگے بڑھنا نیکیاں کرنا اچھائیاں کرنا آسان ہو جائے اور گناہ اور برائیاں کرنا مشکل ہو جائے تو لہٰذا یہی منصب ہے امت محمدیہ کا اور یہی منصب ہے علماء اکرام کا اور یہی منصب ہے تمام دین کا کام کرنے والوں کا لہٰذا جو قوم اپنا مقصد 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 بیست انبیاء کا بھی ہوتا ہے اور مقصد بیست اقوام کا بھی ہوتا ہے قرآن مجید نے فرمایا اخرجت لن ناس تم اپنے لئے نہیں پیدا ہوئے بلکہ اپنی اصلاح کے بعد لوگوں کے لئے پیدا کیے گئے اور ہم ابھی اپنے جوگے بھی نہیں ہوئے تو لہٰذا جو قوم اور جو لوگ اپنے مقصد بے سچے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اس کا شعور زائل کر دیتے ہیں اور پھر اپنے مفادات اپنی لذات اور اپنے باقی معاملات کے لئے اس کو ری فارم کرتے ہیں اصل سے ہٹا کے تاکہ ظاہر ہے ذہنی طور پر بھی تو مطمئن ہونا ہے کیونکہ ہر غلط کام کا ہم نے جواز ڈھونکے رکھا ہے تو ذہنی طور پر بھی تو اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے اس کام کے لئے ہم پھر یہ کرتے ہیں کہ ان تصورات کو مسک کر دے تو اصل یہ ہے کہ جو اپنے مقصد بے سچے اپنی مقصد آمد سے ہر فرد کو کسی مقصد کے لئے اللہ نے پیدا کیا اس مقصد سے اگر پیچھے ہٹ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ وعدے جو اس نے تو آپ مارے لئے کی ہیں وہ ان سے پیچھے ہٹ جائے گا یہ قرآن کا اصول ہے بالکل اللہ فرماتا ہے جو میرے ساتھ کی ہوئے وعدے بھول گیا میں اس کے ساتھ کی ہوئے وعدے بھول گیا